Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri جاننا چاہتا ہوں وہ اپنے دروس میں اپنے لیکچرز میں باتیں تو کرتے ہیں پر ان ترمنالوجیز کو یا استلاحات کو جو وہ استعمال کرتے ہیں انہیں نہیں بیان کرتے اس لیے بات صحیح سمجھ میں آتی نہیں تو اس لیے اگر میں آپ سے اس زمن میں یہ سوالات پوچھ لیا کروں کیونکہ آپ نے بھی پورٹلز پر بات کی ہے انہوں نے بھی پورٹلز پر بات کی ہے اور پورٹلز پر آپ نے ویڈ ریفرنسز اسے کھول کر بیان کیا ہے اور ان کے ہاں مجھے وہ ریفرنسز نہیں ملے تو کیا آپ کچھ ترمنالوجیز میرے لیے بیان کر سکتے ہیں ان میں سے ایک ترمنالوجی میں آج بیان کرتے تھا آپ سے جو ان کی لسٹ ہے اس میں سے پھر باقی چیزیں میں بعد میں بیان کروں گا ان کا سوال ہے ایسٹرو فیزکس سے کہ یہ ایسٹرو فیزکس کیا ہوتی ہے جس کے بارے میں ساحل عدیم صاحب کہتے ہیں بار بار کے امت مسلمہ کو اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے دیکھیں جی ایسٹرو فیزکس جو ہے ایک برانچ ہے سپیس سائنس کی اب آپ پوچھیں گے یہ سپیس سائنس کیا بلا ہوتی ہے دیکھیں سائنس تو آپ واقف ہیں کہ کیا ہوتی ہے نہیں تو مجھے پوچھ لی جائے گا پھر سائنس کیا ہوتی ہے وہ بھی ایک صورت میں بتا دوں گا تو سپیس سائنس جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے یہ پلانٹ سے سٹار سے اور اس کے آگے کی دنیا سے تو یہ اس کے اندر کھوج لگاتی ہے تو اس کا تعلق جس کوئی بھی چیز کا تعلق سپیس سے ہو جس کے اندر پلانٹس بھی ہیں سٹارز بھی ہیں اور اس کے آگے کی اور جو ہے اجسام بھی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سپیس سائنس سے جڑتا ہے تو یہ آسٹرو فیزکس جو ہے کہ سپیس سائنس ہی کی ایک برانچ ہے ایک شاخ ہے اس کے اندر ہم فیزکس کے لاز اپلائے کرتے ہیں اور کیمسٹری کے لاز بھی اپلائے کرتے ہیں فیزکس اور کیمسٹری دونوں اپلائے ہوتے ہیں laws of physics and chemistry تاکہ ہم explain کریں کس چیز کو explain کریں ہم explain کریں کائنات کو ہم explain کریں زندگی کو birth, life and death of stars کہ یہ ستارے مورز وجود میں کیسے آتے ہیں یہ ان کی life کیا ہوتی ہے کتنے سال جیتے ہیں کیسے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر یہی سوالات پلانٹ سے متعلق کہ کیسے بنے کیسے بنتے ہیں ان کی life کیا ہے کب ختم ہو جائیں گے کیسے ختم ہو جائیں گے پھر یہی چیز galaxies کے بارے میں نیبولا کے بارے میں اور کائنات میں پھیلے ہوئے دوسرے اجسام فل کی یا bodies جو ہیں جو کائنات میں موجود ہیں ان کی study سے متعلق ہوتا ہے اسی سے ملتی جلتی دو اور branches ہیں ایک آپ کی astronomy ہے اور ایک آپ کی cosmology ہے یہ astronomy جو ہے یہ positions کو میجر کرتی ہے motions کو ان کے characteristics کو اور astrophysics ان physical theories کے اوپر کام کرتی ہے جو چھوٹے سے لے کے درمیانی sites کے structures ہوتے ہیں نا یونیورس میں ان کی study میں بہت help کرتی ہے اور cosmology جو ہے وہ بڑے بڑے اجسام کو largest structures کو اور یونیورس as a whole اس کو study کرتی ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اسی لئے آپ نے دو تین terminology جو اپنی list میں لکھی ہیں اس میں سے ایک astronomy بھی ہے تو astrophysics میں نے آپ کو سمجھا دیا astronomy بھی سمجھا دیا اور ساتھ cosmology بھی سمجھا دیا تو اب بتائیے گا آپ مجھے کہ آپ کو یہ definitions سمجھ میں آئیں تاکہ اب آپ دوبارہ جا کر جب ان کے وہ lectures دوبارہ سے سنیں تو اب آپ کو ایک context مل گیا ایک آپ کو کہ یہ کس چیز کے بارے میں کونسی فیلڈ کو سیکھنے کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں بہرحال آپ کے کچھ اور بھی سوالات ہیں اس list میں پھر اس کو انشاءاللہ next time address کروں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like share comment and subscribe to Sayasad Qadri